صاحب وہ جو آپ کا پوراں ٹی وی کا تھا میری پوری فیملی دیکھ رہی تھی سر میری میسیس پیشن آئی ہے میرا سلام کریے ان کو السلام علیکم تو جب اس وقت کچھ بو ہو رہی تھی تو آپ کے نمبر پڑھے انڈر پرسنٹ سے ہماری فیملی کی اس میں لیکن جب آپ نے گالیاں دینی شروع کر میں آپ یقین کریں زیرو ہو گیا ہمارے گال میں تو ہو گئے ای اتر وائز ای ڈونڈ نائم سوری میں آپ نے دل کی بات کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں مطلب پتھر کھائے پھر بھی گالی کا جواب نہیں دیا اور ہمیں تھوڑا سا انٹورنس ہونی چاہیے آپ کی وجہ سے ہم انٹورنس ہو جائیں گے کیونکہ آپ سے کتنے لوگ فاضر رہے ہیں ابھی میں آپ کو مثال دیکھے بیٹھا ہوں زیرو سے نمبر تھوڑے میرے بڑھا لیجے میں اس کو گالی دینے کی وجہ یہ تھی کہ اگر آج اس کو میں بھی سنپ نہ کرتا تو یہ بے مہار ہاتھی گئیں اور چڑھ دوڑتا سلام علیکم سیر آپ کے انٹرنیشنل ایکس پریجر کو دیکھتے ہوئے باہر کے فیمنیزم اور یہاں کے فیمنیزم میں کیا فرق ہے کیونکہ آپ نوجوان نسل کے نمائدے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے نوجوان نسل کو کس کس قسم کی مشکلات پیش آ رہی ہیں دیکھو یہ جو فیمنیزم ہے نا یہ ایک ڈیمان تھی جس جو کرکی پہلی جنگ عظیم میں جب بہت سارے فوجی شہید ہو گئے ان کے مر گئے آپس میں تو عورتیں جو ہیں وہ ان کو کام پر جانا پڑا محنت کرنی پڑی اپنی فیملیز کو پالنے کے لیے تو ان کو جو capitalistic economy میں ہمیشہ استحصال ہوتا ہے تو ان کو equal wages نہیں دی جاتی تھی equal to men تو وہ اس کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں ووٹنگ کا رائٹ نہیں تھا تو ایسی ساری چیزیں تو اپتے ہو چکی اور موجود ہیں اس کے لیے لڑنا بڑنا تو کاؤنٹی نہیں کرتا کہ یہ وہاں کا فیمنیزم کیا ہے یہاں کا فیمنیزم کیا ہے یہ تو ایک جھرے کی بنیاد ہے کہ شروع کرنی گئی ہے خریف سر ایک سہا کے دیتے ہو کیا ہم کبھی آپ کے ڈراماز میں یا آپ کے انڈسٹری میں یہ بھی دیکھیں گے جب کوئی سموکنگ کر رہا ہوتا ہے تو آپ لیکھتے ہیں سموکنگ کے ڈالکوہل کے جب خواتین پر تشدد ہوتا ہے تو کوئی ڈسکلیمر نہیں آتا کیا انڈسٹری میں یہ چینج آپ یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے اے لیل سمپلی رکرمند ونہا ایل بھی ابلو تاکتو ایسی طرح ایسی طرح یہ پہلے بات کر دی رہی چاہیے جیسے وہ یہ ساری چیزیں پہلے کہہ دی رہی چاہیے اور we should domestic violence کے بارے میں we should show our hatred men and women standing together یہ ہونا چاہیے انسٹیڈ کہ صرف ہم کسی عورت کا چہرہ دکھائیں